البرکنفو کے معزز دوستو میں ہوں حسیب افضل آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آزان کے وقت کتے کیوں روتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزان کے وقت خاص طور پر فجر کی آزان کے وقت بہت زیادہ کتے روتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے یہ کتے روتے ہیں؟ یہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو آزان سے جڑے ایک عظیم معجزے کے بارے میں بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آزان کے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور آزان کے کیا کیا آداب ہیں ناظرین گرامی آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اپنے چینل المرگ انفو کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ناظرین گرامی ہر کو یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آزان شروع ہوتے ہی کتے رونے لگ جاتے ہیں یعنی کہ عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع ہو جاتے ہیں اور آزان ختم ہوتے ہی چھپو جاتے ہیں دوستو اللہ تعالی نے جانوروں کے اندر ایک ایسی خاص طاقت آدھا فروائی ہے جو ہم انسانوں کو نہیں دی جبکہ اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے یعنی کہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل انسان ہے لیکن اللہ تعالی نے انسان کو وہ طاقت نہیں دی جس سے وہ آسمانوں یا پھر چلتے پھرتے شیطانوں بلاؤں یا مسیبتوں کو دیکھ سکیں لیکن یہ جانور انہیں دیکھ سکتے ہیں اور بے زبان ہونے کی وجہ سے انسان کو نہیں بتا سکتے لہٰذا وہ ایسی آوازیں نکال کر انسانوں کو خبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسے ہی آزان شروع ہوتی ہے خاص کر فجر کی آزان تو جتنی بھی شیطان اور بلائیں ہوتی ہیں وہ رات کے وقت زیادہ نکلتے ہیں آزان کی آواز سنتے ہی وہ تمام شیطان اور بلائیں وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھتے ہی کتے رونے جیسی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں کتہ جب کسی جگہ بہت زیادہ روتا ہے اور اگر کچھ ہی دنوں میں اس علاقے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس لئے لوگ انہیں منحوس سمجھ کر بھگا دیتے ہیں وہ بے زبان منحوس نہیں ہوتا بلکہ اسے یہ علم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی بھی مسئبت آنے والی ہے اور وہ انسان کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آزان ہوتے ہی کتہ کیوں روتا ہے کیونکہ رات کے وقت شیعتین اور بلائیں نکلتی ہیں اور جب فجر کی آزان ہوتی ہے تو وہ شیطان اور بلائیں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں جن کو دیکھ کر کتے رونے جیسی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ انسان آگاہ ہو جائے ناظرین گرامی اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آزان کے آداب کیا کہیں اور کون سے ایسے کام ہے جو آپ کو آزان کے دوران نہیں کرنے چاہئے لیکن اس سے پہلے آپ کو آزان سے جڑے ایک معاجزے کے بارے میں بتاتے ہیں جسے سن کر آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کہے اٹھیں گے اور یہ معاجزہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے تو ناظرین کرامی آزان کی آواز ایک ایسی واحد آواز ہے جو کہ دنیا بھر میں چوبیس گھنٹے گونجتی رہتی ہے اور چوبیس گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں آزان کی آواز دنیا میں نہ گونج رہی ہو یہ آواز مسلمانوں کو نماز کے لیے پکارتی ہے اور ہر وقت کانوں میں رس گولتی ہے ماہرین کے مطابق ہر روز انڈونیشیا سے فجر کی آزان کا آغاز ہوتا ہے اور بیق وقت ہزاروں معزن اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے یہ سلسلہ مغربی جزائر تک چلا جاتا ہے تقریبا دو گھنٹے میں یہ سلسلہ سماترہ کے دہات اور قصبات تک پہنچ جاتا ہے اور پھر یہ آزانوں کا سلسلہ ایک گھنٹے بعد دھاکہ پہنچ جاتا ہے بغلدیش میں آزانوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا کہ کلکتہ اور سری لنکا میں آزانیں ہونے لگتی ہیں دوسری جانب کلکتہ سے یہ سلسلہ منبی پہنچتا ہے اور پورے بہارت کی فضا توحید و رسالت کے اعلان سے گونج اٹھتی ہے ماہرین کی مطابق سری نگر اور سیال کورٹ میں آزان کا وقت ایک ہی ہے اس طرح پاکستان میں فجر کی آزانوں کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ساتھ ہی افغانستان اور مسکت میں آزانیں شروع ہو جاتی ہیں مسکت سے بغداد تک ایک گھنٹے کا فرق ہے پھر سعودی عرب، یمن، عرب امارات، کوئیت اور عراق تک آزانیں گونجتی رہتی ہیں جس کے بعد شمالی امریکہ، لیبیا اور تیونس میں آزانیں شروع ہونے رکھتی ہیں یوں فجر کی آزان جس کا آغاز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے شروع ہوا تھا ساڑھے نو گھنٹوں کا تبیر سفر تیہ کر کے بہر اوکیانوس تک پہنچنے سے پہلے مشرقی انڈونیشیا میں زہر کی آزان کا وقت ہو جاتا ہے اس طرح کورے عرض پر ایک بھی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب ہزاروں موزن اللہ تعالی کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ کر رہے ہیں سبحان اللہ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اقرار ہر لمحہ کائنات میں بلند رہتا ہے اس معجزے کے بارے میں سن کر ہر شخص سبحان اللہ کیا اٹھتا ہے آپ بھی کمیٹ سیکشن میں اپنے حصے کا سبحان اللہ لازمی تحریب کیجئے گا ناظرین گرامی یہ تو تھا آزان سے جڑا ایک عظیم معجزہ چلیئے اب آپ کو آزان کے آداب بتاتے ہیں اور یہ بھی کہ آزان کے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہئے آزان کے وقت بات چیت نہ کریں آزان ہو رہی ہو تو سلام بھی نہیں کرنا چاہئے اگر آزان کے وقت کوئی سلام کرے تو جواب بھی نہیں دینا چاہئے اور اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہوں تو آزان کے وقت خاموش ہو جائیں آزان کی قدر نہ کرنے والوں پر اللہ کا سخت عذاب ہوگا آزان کو غور سے سنیں اور آزان کا جواب دیں راستے میں آزان شروع ہو جائے تو ٹھہر جائیں آزان کے وقت کسی بھی طرح کا کوئی میوزک نہیں سننا چاہئے آزان کے وقت عورتوں کو سر ڈھانکنا چاہئے جو شخص آزان کے وقت باتوں میں مشہول رہتا ہے اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے دوستو آزان کے وقت ان باتوں کا ضرور خیال رکھئے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو ناظرین گرامی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے آپ سے ایک بار پھر ترخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اور برکنفو کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ